زمین پر جنگ ہونے کی وجہ سے زمین پوری طرح تباہ ہو گئی تھی اس لئے کچھ لوگوں کو چاند پر بھیجا گیا تاکہ وہاں پر جا کر وہ لوگ باقی کے انسانوں کے لئے کولونیز بنا سکیں اور جب یہ سارا کام ہو گیا جس کے بعد انسان زمین کو چھوڑ کر چاند پر جا کر رہنے لگے لیکن چاند پر رہنا اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ وہاں پر میٹیور کا توفان آیا کرتا تھا تو اس لئے انہیں یہ سارے فیصلے بدلنے پڑے جس کے بعد انسان نے چاند پر مائننگ کرنا شروع کیا تاکہ وہ چاند پر زندگی گزارنے کی آسان ہر ڈھونڈ سکیں تو بہت سے لوگوں کو مائننگ کے لئے رکھا گیا جنہیں مائنرز کہا گیا اور ساتھ ہی یہ اصول بھی بنایا گیا کہ یہ مائنر اپنی فیملی کے ساتھ ہی چاند پر رہیں گے اب ہمیں مائنرز کے بچے دکھائے جاتے ہیں جو کہ اسی جگہ یعنی کہ چاند پر پیدا ہوئے تھے وہ سبھی مل کر سپیس روور یعنی کہ جو گاڑی چاند پر چل سکتی تھی اسے چڑانے کی کوشش کر رہے تھے تب ہی وہاں پر کوئی آتا ہے جس سے ڈر کر سبھی چھوپ گئے تھے انہی میں ایک بچہ جس کا نام کیلپ ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک کیپسول تھا اس کے ڈیڈ بھی ایک مائنر تھے جو کی کام کرنے کی دوران مارے گئے کیلپ کو تین دن بعد اومیگا پر بھیجنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے جہاں پر اسے کسی دوسری فیملی کو گو دی دیا جائے گا جہاں پر زندگی ہر طرح سے خوشحال ہے لوگ بہت مزے سے زندگی گزارتے ہیں یہی پر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ چاند پر سے اومیگا پر جانے کے لیے تقریباً پچھتر سال لگتے ہیں جس کے دوران سفر کرنے والا انسان رائے اور سلیپ ایک چیمبر میں رہتا ہے جس سے اس انسان کی عمر نہیں بڑھتی جب وہ چاند سے اومیگا پر پہنچتا ہے وہ اتنے ہی سال کا ہوتا ہے کیلپ اس بات کو جانتا تھا اسے اومیگا تک جانے میں پچھتر سال لگیں گی لیکن کیلپ یہاں سے نہیں جانا چاہتا تھا وہ جانتا تھا کہ پھر وہ کبھی اپنے دوستوں سے نہیں مل پائے گا اسے ایک لیڈی بتاتی ہے کہ اگلی دن میں ٹیور کا توفان شروع ہونے والا ہے جس کے بعد تمہیں اومیگا کے لیے روانہ ہونا ہوگا کیلپ کو اپنے ڈیڈ کی بہت یاد آ رہی تھی وہ یاد کرتا ہے کہ کیسے وہ بہت انچائی پر جا کر یہاں کی بیس میں اپنے ڈیڈ کے ساتھ جا کر بیٹھا کرتا تھا اسے یاد آتا ہے کہ اس کے ڈیڈ نے اسے بتایا تھا کہ چاند کے اس پار کوئی خطرناک جیز آ کر ٹکرائی جس سے وہاں پر ایک کریٹر ایک گڑھا بن گیا تمہیں ایک بار اس جگہ جا کر لازمی دیکھنا مگر چاند کے اس پار کسی بھی انسان کو جانا منہ تھا اور جس کے اپسول کو ہم نے کیلپ کے ہاتھ میں دیکھا وہ ایک گارڈ نے اسے دیا تھا جو اسے اس کے ڈیڈ کی راکھ میں سے ملا تھا تب ہی جب کیلپ ایٹھا یہ سب سوچ رہا تھا تو اس کے پاس اس کے تین دوست آتے ہیں جو اس کے جانے کی وجہ سے بہت دکھی تھے ان میں سے ایک دوست جس کا نام ڈیلن ہوتا ہے وہ کیلپ کے ڈیڈ کی آخری خواہش کو جانتا تھا جو کریٹر کے پاس جانے کی تھی ڈیلن کہتا ہے کیوں نہ تمہارے جانے سے پہلے ہم اس کریٹر کو دیکھ کر آئیں اس طرح تمہارے ڈیڈ کی آخری خواہش بھی پوری ہو جائے گی لیکن یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا انہیں وہاں پر جانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ ان چیزوں کو ایک کٹھا کرتے ہیں اب انہیں یہاں سے باہر جانے کے لیے کوڈ کی ضرورت تھی ڈیلن بتاتا ہے کہ یہاں پر ایک لڑکی ہے جس کا نام ایڈیسن ہے ایڈیسن کچھ دن پہلے ہی زمین سے چاند پر شفٹ ہوئی تھی اس کا کوئی دوست بھی نہیں تھا وہ ایک سائنٹیس کی بیٹی تھی تو ڈیلن کہتا ہے کیا پتا اس کو کوڈ کے بارے میں پتا ہو جب وہ ایڈیسن سے بات کرنے چاہتا ہے تو وہ اس سے کوئی بات نہیں کرتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے یہ دیکھ کر ڈیلن اس کے پیچھے جاتا ہے اور اسے اب ساری بات کے بارے میں بتاتا ہے وہ کہتا ہے میں شروع سے ہی تم سے دوستی کرنا چاہتا تھا چاہے سب لوگ تمہیں عجیب سمجھتے ہوں ایڈیسن سب سن کر کہتی ہے ٹھیک ہے میں تم لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں پر تمہارے اس مشن میں میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی ڈیلن اس کی بات سن کر اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے سبھی بچے روگر سپیس کے پاس پہنچ گئے ہیں وہ سبھی اسے چرا رہی تھی کیلپ اس کے الارم کی تار کو پہلی ہی کھیج دیتا ہے تاکہ اس کا الارم نہ بچ پائے پھر وہ ایڈیسن کا بتایا ہوا کوٹ ڈالتا ہے جس سے کی تروازہ کھل دیا تھا یہ سبھی اب جانے کے لیے تیار تھے روگر کو چلانے کی زمداری ڈیلن پر تھی کیونکہ ان سب میں سے وہی ڈرائیونگ جانتا تھا یہ سب وہاں سے نکل جاتے ہیں انہوں نے پہلی بار چاند کی سطح کو دیکھا تھا سبھی بہت خوش تھی مگر ان لوگوں کو میٹیور کے طوفان کی آنے سے پہلے واپس آنا تھا کیونکہ جب میٹیور کی بارش ہوتی ہے تو بیس میں لوگ ڈاؤن کر دیا جاتا تھا سفر کی دوران سبھی اپنے بارے میں بتانے لگتے ہیں کیلپ بتاتا ہے کہ میرے ڈیڈ نے مجھے بتایا تھا کہ کیسے لوگوں کو چاند پر بھیجا گیا اور پھر ان سے مائننگ کروائی گئی مگر چاند پر رہ کر مائننگ کرنے کے کام کو کوئی بھی انسان لگاتار نہیں کر پاتا جیسا کہ اگر وہ انسان کام کی دوران مر جائے تو اس کے بیٹے یا پھر اس کے فیملی کی کسی بھی انسان کو اس کام کو پورا کرنا ہوگا بس اس کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ اس انسان کے بیٹے کی عمر 18 سال ہونی چاہیے اگر وہ اس سے کم عمر کا ہوگا تو ایسے ہی اسے کسی دوسری فیملی کو گو دے دیا جائے گا جو اومیگا پلانٹ پر رہتے ہوں گے جنہوں نے چاند پر بھیجا تھا وہ تو ہسی خوشی اپنے زندگی اومیگا پر جا کر گزارنے لگے ایڈیسن کہتی ہے تو کیا ہوا ایک مائننگ کرنے کا ہی تو کام دیا گیا تھا جو صرف 20 سال تک کرنا ہے ایڈیسن ایک سائٹس کی بیٹی تھی تو اسے اصل بات کے بارے میں نہیں پتا تھا یہاں پر ڈیلن اسے ساری بات سمجھاتا ہے کہ اگر مائننگ کرتا ہوا انسان مر جائے تو اس کے بیٹے کو باقی کے سال پورے کرنے ہوتے ہیں یہ سن کر ایڈیسن تھوڑا حیران تھی اب آگے کا راستہ انہیں پیدل چل کر تیہ کرنا تھا سب ہی اپنے اپنے سپیس سوٹ پہن لیتے ہیں ایڈیسن کا سوٹ ان سب میں تھوڑا الگ تھا اور اچھا بھی کہ یہ باہر آتے ہیں جہاں پر گریویٹیشنل فورس نہ ہونے کی وجہ سے سب ہی بہت انچی چھلانگیں لگا رہے تھے سب ہی یہاں پر کھیلنے لگتے ہیں ایڈیسن کی نظر جب زمین پلینٹ پر پڑتی ہے تو تھوڑا اداس ہو جاتی ہے اور زمین پر اپنے گزری پلوں کو یاد کرنا لگی تھی جب ایڈیسن واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے کیلپ ڈیلن سبھی ایک اکسیجن گیس کی کنٹینر کی مدد سے سپیس میں ان چائے تک جا رہے تھے انہوں نے خود کو روور کے ساتھ رسی سے باندھا ہوا تھا تاکہ یہ سپیس حالہ میں دور تک نہ جا پائیں ایڈیسن یہ دیکھ کر کہتی ہے یہ غطرناک ہو سکتا ہے ایسا مت کرو مگر اس کی کوئی بات بھی نہیں سنتا جب یہ سب کچھ کیلپ کا ایک چھوٹا دوست کرنے لگتا ہے تو جھٹکا لگنے کی وجہ سے اس کی رسی ٹوٹ گئی تھی جس وجہ سے وہ سپیس حالہ میں دور چلا گیا تھا یہ سب دیکھ کر کیلپ اور اس کے باقی کے دوست اکسیجن سیلنٹر لے کر اسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں سب نے مشکل سے اپنے دوست کو بچا لیا تھا مگر ان سب میں ان کی بہت ساری اکسیجن ختم ہو گئی تھی ان کے پاس اتنی بھی اکسیجن نہیں بچی تھی کہ یہ کریٹر تک پہنچ پاتے سب بری طرح سے فس چکے تھے تب ہی کیلپ کو یاد آتا ہے کہ اس کے ایک دوست نے بتایا تھا کہ ادھر ہی بھائی پر ایک آؤٹ پوسٹ ہے کیا پتہ انہیں ادھر جا کر اکسیجن مل جائے یہ پاس سنکر کیلپ کا دوست بولتا ہے کہ میں وہاں پر نہیں جاؤں گا کیونکہ میرے بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ ادھر بوت رہتے ہیں یہ بات سنکر ڈیلن اس کا مزاگ بنانے لگتا ہے اور اسی بات پر دونوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی تھی یہ دیکھ کر کیلپ زور سے چلاتا ہے اور کہتا ہے کیا جتنا وقت ساتھ رہنے کے لیے بچا ہے تو میں سے ہی لڑ کر اسے برباد کر دینا چاہتے ہو اس بات کو سنکر دونوں نے دوبارہ سے دوستی کر لی تھی پھر یہ اس آؤٹ پوسٹ پر پہنچ جاتے ہیں جتر بہت انتیرہ تھا ادھر انہیں انسانوں کی پرچھائیاں بھی نظر آتی ہیں جسے دیکھ کر سب ہی ڈر گئے تھے لائٹس چلانے پر انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ پتلے تھے اور یہ کوئی آؤٹ پوسٹ نہیں بلکہ ایک ایسے گھر کا موڈل تھا کہ اگر انسان جان پر رہتے تو ایسے گھروں میں رہا کرتے پھر وہاں پر انہیں تھوڑا سا کھانا اور اکسیجن مل جاتی ہے رات بھی ہو گئی تھی اسی لئے سب ہی تری رات گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں ڈیلن اپنے بارے میں ایڈیسن کو بتاتا ہے کہ میری ڈیڈ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے ایڈیسن بھی اپنے بارے میں بتانے لگتی ہے کہ میری موم ڈیڈ کی ڈائی وارس تلاک ہو گئی تھی جس کے بعد میری موم میری بھائی کو لے کر امیگا پلینٹ پر چلی گئی میں بہت اکیلا محسوس کرتی ہوں سب لوگ سو گئے تھی مگر کیلپ اور ایڈیسن ابھی پچاک رہے تھی کیلپ ایڈیسن سے باتیں کرنے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری ڈیڈ کی موت کے بعد مجھے میری دوست ڈیلن نے سہارا دیا وہی میرا سب کچھ ہے میں امیگا پر چلا جاؤں گا ڈیلن بلکل اکیلا رہ جائے گا تو اس لئے میری جانے کے بعد ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا مجھ سے وعدہ کرو ایڈیسن اس نے بھی کیلپ سے وعدہ کر لیا تھا جب صبح ہوتی ہے تو یہ لوگ دوبارہ سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں مگر اب ان کی روور کی بیٹری ختم ہو گئی تھی ان کے پاس اکسیجن کی بھی کمی تھی تو انہوں نے میٹیور کے طوفان سے پہلے کریٹر تک پہنچنا تھا یہ سب پریشان ہو جاتے ہیں اس لئے ایڈیسن نے سیکیورٹی الارم کو بچا دیا تھا تاکہ میٹیورٹی بارش ہونے سے پہلے گارڈ ساکری نے بچا لے یہ سب اب جلدی سے کریٹر اس گڑے تک پہنچ جاتے ہیں جو دکھنے میں بہت بڑا تھا یہ سیڑیاں اتر کر ایک عجیب سی جگہ پر آ گئی تھی جہاں کی دیوار پر ایڈیسن کو ایک بٹن اثر آتا ہے جس کو جیسے ہی وہ دباتی ہے وہاں کی ساری جگہ ایسی بدل گئی تھی کہ جیسے ہی لوگ زمین پر ہوں یہ سب کچھ اصل نہیں تھا مگر پھر بھی انہیں سب پسند آتا ہے کیلپ یہاں پر جب ایک پتھر اٹھا کر دیکھتا ہے تو اس کے نیچے اسے اپنے موم ڈیٹ کی راہ اور ان کی تصویر ملتی ہے کیلپ نے اس تصویر میں اپنی موم کو پہلی بار دیکھا تھا وہ اب اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ اس کے ڈیٹ آخر کیوں چاہتے تھے کہ وہ یہاں پر آئے وہ بہت دکھی تھا ڈیلن اسے کہتا ہے کہ اپنی زندگی کے اس حسین چانس کو کیوں کہا رہے ہو یہاں پر ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ وہ مائننگ کے 20 سال پورا کرنے کے بعد اومیگا پر جائے گا اور وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں تمہارے ڈیٹ نے بھی تو اسی لئے اپنی جان دے دی یہاں پر اسے یہ بات پتا چلتی ہے کہ اس کے ڈیٹ نے جان بوجھ کر اپنی جان لی تھی تاکہ کیلپ کو اومیگا پر پھیج دیا جائے وہی کچھ زندگی گزار سکی جس کے بارے میں کیلپ کے علاوہ سب جانتی تھے ڈیلن کہتا ہے کہ اپنی ڈیٹ کی گفٹ کو لینے سے انکار مت کرو انہوں نے اپنی زندگی دے کر تمہیں یہ تحفہ دیا ہے تب ہی ان کی باتوں کے دوران ایک دوست کی طبیت خراب ہو جاتی ہے یہ سب ہی اب جلدی سے اسے لے کر اپنی روور تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں مگر تب ہی میٹیور کا طوفان شروع ہو گیا تھا سب ہی خود کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے ایڈیسن بھی خود کو بچاتے ہوئے انسی الگ ہو جاتی ہے وہ جب کسی کو نظر نہیں آتی تو کیلپ اور ڈیلن اسے بچانے چاہتے ہیں ایڈیسن کے ہیلمٹ میں درار آ گئی تھی اسی لیے وہ پہ ہوش ہو جاتی ہے کیلپ اور ڈیلن ایڈیسن کو بچا کر واپس لے آتے ہیں مگر اسی بیچ ڈیلن بھی گر جاتا ہے لیکن اسے کیلپ نے بچا لیا تھا سب ہی روور کے اندر آ جاتی ہیں جس کے کھڑکیا بھی میٹیور کے طوفان کی وجہ سے ٹوٹ گئی تھی ان کے پاس اکسیجن بھی کم تھی تو اسی لیے یہ زندہ اب نہیں رہ سکتے تھے سب ہی اسی روور میں بیٹھ کر اپنی موت کا انتظار کرنے لگتے ہیں سب سمجھ گئے تھے کہ اب وہ نہیں بچ پائیں گے مگر انہیں اس بات کی خوشی تھی کہ سب ہی ساتھ مریں گے جس کے بعد سب ہی بے ہوش ہو گئے تھے اس حادثے کے بعد ہمیں کہانی کچھ وقت آگے کی دکھائی جاتی ہے ہمیں کیلپ دکھائی جاتا ہے جو اومیگا پر پہنچ چکا ہے مطلب اس حادثے کو 75 سال ہو چکے تھے کیلپ رائیو سلیپ میں تھا مگر اب وہ جاگ جاتا ہے چاند پر سے اومیگا پر جانے کے لیے تقریباً 75 سال لگتے ہیں جس کے دوران سفر کرنے والا انسان رائیو سلیپ ایک چمبر میں رہتا ہے جس سے اس انسان کی عمر نہیں بڑھتی جب وہ چاند سے اومیگا پر پہنچتا ہے تو وہ اتنے ہی سال کا ہوتا ہے اسے اپنے دوستوں کے بارے میں جاننا تھا تب ہی ایک نرس آ کر اسے کوڈیو ڈیوائز دیتی ہے جس میں اس کے دوستوں کے میسیجز ریکارڈ تھے اسے پتا چلتا ہے کہ اس دن ان سبی کو بچا لیا گیا تھا اس کے دوست اپنی آدھی سے زیادہ زندگی کو سار چکے ہیں جیسا کہ ایک دوست نے اپنی بیسپول ٹیم شروع کی اور دوسرا دوست ایڈمنیسٹریٹر بن گیا تو باقی وعدے کے مطابق ایڈیسن نے ڈیلن سے شادی کر لی تھی اپنے دوستوں کی زندگی کے بارے میں جان کر ان کی بڑتی عمر کی آواز کو سن کر کیلپ بہت خوش ہوتا ہے مگر ابھی بھی اسے اس بات کا دکھ تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکا اومیگا پلینٹ پر ایک سیملی نے کیلپ کو گود لے لیا تھا وہ اس محول میں ایک گھل مل جاتا ہے وہ یہاں پر ایڈیسن کے بھائی کو بھی ڈھونتا ہے جس کے بارے میں ایڈیسن نے بتایا تھا کہ وہ اس کی موم کے ساتھ اومیگا پر رہتا ہے کیلپ ایڈیسن کے بھائی کو اس کی بہن کی اچھے کاموں کے بارے میں بتاتا ہے جس نے چاند پر مائننگ جیسی اصولوں کے خلاف کام کر کے انہیں ختم کروا دیا تھا اور اسی کے ساتھ اس فلم کی کہانی بھی یہی پر ختم ہو جاتی ہے